آج ایف آئی اے کا وہ مشہور زمانہ کیس تھا جس میں شریف خاندان کے ملازمین کے اکاؤنٹ سے جو سولہ عرب روپیہ نکلا مجموعی طور پر پچیس عرب روپیہ کی جو چوری کی گئی تھی اس میں سے چار عرب روپیہ صرف مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے نکلا تھا وہ اس جرم میں فرد جرم آئید ہونی تھی شریفوں کے اوپر لیکن شریفوں نے ہمیشہ کی طرح قانون کی انصاف کے تقاضوں کی دجیاں بکھی رہی جو سرکاری وکیل ہوتا ہے پروسیکیوٹ جس نے یہ انصاف دلانہ تھا ریاست کو پاکستان کی سٹیٹ کو اور ان مجرموں کے اوپر ان ملزموں کے اوپر جس نے فرد جرم آئید کروانی تھی اسی کا انہوں نے تبادلہ کروا کے اپنا سرکاری وکیل لگوا لیا حکومت میں آنے کے بعد اور آج اس سرکاری وکیل نے کہا ابھی فرد جرم آئید کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں ضرورت نہیں ہے شاید ان کا خیال ہے اور لوٹنے دے اور ٹیٹیاں لگوانے دے انہیں دوسری طرف جس جج صاحب نے یہ مقدمہ سننا تھا جس جج صاح نے آ کر آج یہ شکایت کی کہ یہ جو ملزم تھا شہباز شریف باش از الامت ان کا اتنا پروٹوکول تھا کہ جج صاحب کی گاڑی کو بھی عدالت میں نہیں آنے دیا تو آپ انصاف خود ہی سوچنے کتنا ہونا ہے کہ جب جج صاحب کی گاڑی کو عدالت میں نہ آنے دیا جائے تو پھر آگے انصاف کے تقاضوں کا آپ خود سوچنے کہ یہ لوگ کس طریقے سے قانون سے انصاف سے اداروں سے کھیل رہے ہیں دوسری طرف پاکستان کا ایک ایسا سیاسی گٹر ہے جس کی اوپر سے ڈھکنا نہ بھی اٹھے تو توفن آتا ہے جی میں رانا سناولہ صاحب کی بات کر رہا ہوں وہ مجھے نہیں پتا ان کے پاس کیا میکنزم ہے کونسی مشینری ہے کونسی مہارت ہے کونسی ٹکنیک ہے جس سے وہ لوگوں کی مردانگی چک کرتے ہیں پہلے انہوں نے ایک بہت ہی غلط سٹیٹمنٹ دی کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ مردانگی نہیں ہے ان میں پتہ نہیں کیسے چک کی تھی ان کی مردانگی انہوں نے پھر انہوں نے کہا کہ شیخ رشید میں مردانگی کی کمی ہے پتہ نہیں ان کی مردانگی کیسے چک کی تھی تو رانا صاحب قوم کو ایک دفعہ بتائی دیجئے کہ یہ جو آپ گھٹر زیادہ گھٹیا باتیں کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ نے ایسی ایک سٹیٹمنٹ مرحومہ کلسوم نواز صاحبہ کے بارے میں چنیوٹ میں دی تھی آپ نے ایسی ایک سٹیٹمنٹ مریم صفدر صاحبہ کے بارے میں دی تھی جب آپ پیپلز پارٹی کے اندر تھے باقی لوگوں کی خواتین باقی لوگوں کی اوپر تو آپ بہت گندی سٹیٹمنٹ خاتون اول کے اوپر آپ بہت گھٹیا اور گندی سٹ چکے ہیں تو سیاست کریں غلازت نہ کریں لوگوں کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کون کس کا کیا کھینچ سکتا ہے تو آپ اس چکر میں نہ پڑیں سیاست کریں اس طرح کی گھٹیا چیزیں نہ کریں